قیاس جدلی واجب الترک ہے قیاس خطابی وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو کہ ان سے غالب گمان صحیح ہو جیسے ذراعت نفع کی شے ہے اور ہر نفع کی شے اپنانے کے قابل ہے پس ذراعت اپنانے کے قابل ہے ہم مادہ قیاس کے بارے میں پڑھ رہے تھے بھئی آپ نے پڑھا کہ ایک قیاس کی صورت ہے اور ایک اس کا مادہ ہے قیاس کی صورت وہ جو چار شکلیں آپ نے پڑھی شکل اول شکل ثانی شکل ثالث اور شکل رابعہ اور قیاس کا مادہ جو ہے وہ قضیے ہیں جن سے مل کر قیاس بنے بھئی تو قیاس کے وہ قضیے تصدیق پر مشتمل ہوتے ہیں اور آپ پڑھ چکے ہیں تصدیق کی چار قسمیں ہیں بھئی ظن جس میں غالب گمان ہو بھئی ایک چیز کا اور ایک تقلید ہے جس میں یقین ہوتا ہے لیکن وہ تشکیق مشکک سے زائل ہو سکتا ہے اور تیسرا یقین کہ جو تشکیق مشکک سے بھی زائل نہ ہو بھئی اس کے اندر اتنا یقین ہو اور چوتھی قسم ہے جہلِ مرکب یقین یقین بھی تشکیق مشکک سے زائل نہیں ہوتا اور جہلِ مرکب بھی تشکیق مشکک سے زائل نہیں ہوتا البتہ جو یقین ہوتا ہے وہ واقعے کے مطابق ہوتا ہے جبکہ جہلِ مرکب جو ہے وہ واقعے کے مطابق نہیں ہوتا بھئی اور میں نے بتلایا تھا کہ جہلِ مرکب اس کا علاج نہیں بھئی کیونکہ ایک شخص اگر نہ جانتا ہو اور اسے پتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو پھر بلاخر وہ اس کو جان لے گا لیکن ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اس کا کوئی علاج نہیں بھئی تو یہ کیا ہے جہلے مرقب ہے بھئی تصدیق کی یہ جو قسمیں آپ نے پڑھی ان میں سے بعض تو بالکل غلط ہیں بعض جو ظن ہے وہ غالب گمان کا فائدہ دیتی ہیں غالب گمان اور بعض یقین کا فائدہ دیتی ہیں تو ان سے بننے والے قیاس بھی وہ بھی مختلف ہوں گے بھئی کیونکہ تصدیق کے درجے مختلف تو ان سے بننے والے قیاس بھی مختلف ہوں گے اور اس اعتبار سے پڑا آپ نے کہ قیاس کی پانچ قسمیں ہیں قیاس برہانی قیاس جدلی قیاس خطابی قیاس شعری اور قیاس سفسطی ان میں سے قیاس برہانی ہم پڑھ چکے اور آپ نے پڑا قیاس برہانی وہ قیاس ہے جو یقینیات سے مرکب ہو بھی جس کے قضیے کس کس جس کے مقدمات کس قسم کے ہوں یقینی ہوں بھی اور یہ نظری بھی ہو سکتے ہیں اور بدیہی بھی ہو سکتے ہیں جب قیاس کے مقدمات یقینی ہیں تو ان سے حاصل ہونے والا نتیجہ بھی بڑا یقینی ہوگا بڑا مضبوط اور قوی ہوگا بھئی تو یاد رکھئے پانچ قسموں میں سے صرف اسی کا اعتبار ہے بھئی قیاس کی پانچ قسموں میں سے صرف یقیاس برہانی ہی معتبر ہے بھئی قیاس برہانی کیونکہ یہ یقینیات پر مشتمل ہوتا ہے تو اس سے نتیجہ بھی جو حاصل ہوگا وہ یقینی ہوگا جبکہ باقی وہ یقینی نہیں تو ان سے حاصل ہونے والا نتیجہ بھی یقینی نہیں ہوگا اور پھر آپ نے یہ بھی پڑا کہ بدیہیات جو ہیں وہ چھے قسم کے ہیں کچھ کو اولیات کہتے ہیں کچھ کو فطریات کہتے ہیں کچھ کو حدثیات کہتے ہیں کچھ کو مشاہدات کہتے ہیں کچھ کو تجربیات اور متواترات کہتے ہیں بھئی متواترات بدیہی آپ نے پڑا وہ جس میں غور و فکر نہ کرنا پڑتا ہو اور آپ جتنے بھی بدیہی چیزوں میں غور کر لیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ان چھے میں سے کسی ایک کے اندر داخل ہیں بھئی چھے میں سے تو برحال حاصل کلام یہ کہ گزرشتہ اسباق میں ہم قیاس برہانی کی مکمل تفصیل پڑھ چکے بھئی مکمل تفصیل آج ہم قیاس جدلی اور قیاس خطابی کے بارے میں پڑھیں گے تو یاد رکھئے قیاس جدلی یہ جدل سے ہے جدل جدل کا معنی ہے جھگڑا کرنا بحث مباحثہ کرنا تو یہ قیاس جدلی وہ قیاس ہے جو مناظروں میں استعمال ہوتا ہے قدیم زمانے میں علماء کے درمیان بکسرت مناظرے ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں لیکن قلیل پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے بھئی اور حق تک پہنچنے کے لئے ایک عالم ایک بات کہتا ہے دوسرا دوسری بات کہتا ہے تو ان کے پھر مناظرے ہوتے ہر عالم اپنے اپنے دلائل ذکر کرتا اپنی بات کو منوانے کے لئے اور دوسرے کی بات کو رد کرنے کے لئے تو مقابلہ ہوتا اور پھر جو غالب آ جاتا تو اس کی بات کو تسلیم کر لیا جاتا تو اس کو کیا کہتے ہیں مناظرہ بلکہ قدیم طلبہ میں بھی مناظرے ہوتے تھے طلبہ میں بھی مناظرے ہوتے مثلا فقہ کے مسئلے میں دیکھ لو ایک مذہب ہے احناف کا ایک مسئلے میں احناف کی رائے ہوتی ہے کہ یوں کرنا چاہیے دوسری طرف امام شافر حملہ کے مذہب والے ہیں ان کی رائے اور ہوتی ہے تو طلبہ کی جماعتیں بن جاتی ہیں ایک طرف سے دمام اعظم ابو خانیفہ حملہ کے مذہب کے لئے دلائل دیتے ہیں دوسری جماعت طلبہ کی وہ امام شافر حملہ کے مذہب کی طرف سے دلائل ذکر کرتی تو اس طرح ان کے خوب مقابلے ہوتے اور یہ مناظرے کا بہت زیادہ فائدہ ہے بھئی بہت زیادہ اس کے لئے انسان کو باتیں خوب ازبر ہو جاتی ہیں اور طریقہ آجاتا ہے کیسے بحث مباحثہ کرنا ہے کس طرح دلیل پیش کرنی ہے کس طرح اپنی بات دوسرے سے منوانی ہے کس طرح دوسرے کی بات کو رد کرنا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی میں بات کر رہا تھا قیاس جدلی کی جدل کا مانا ہے جھگڑا کرنا اور بحث مباحثہ کرنا میں نے بتلایا قدیم زمانے میں علماء کے درمیان بکسرت مناظرے ہوا کرتے تھے حق بات تک پہنچنے کے لئے تو یہ جو مناظروں کے اندر یہ اس قیاس استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کو قیاس جدلی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قیاس جدلی مناظرے میں کیا ہوتا ہے بحث مباحثہ ہوتا ہے ایک اپنے دلائل پیش کرتا ہے اپنی بات منوانے کے لئے اور دوسرے کی بات کو رد کرنے کے لئے تو اس لئے اس کا نام قیاس جدلی ہے یعنی بحث مباحثے والا قیاس یعنی جو مناظروں میں استعمال ہوتا ہے بحث مباحثے میں آپ قیاس جدلی یاد رکھئے وہ قیاس ہے اس کے جو مقدمات جو اس میں استعمال ہوں گے جو قضیے استعمال ہوں گے وہ دو قسم کے ہوں گے یا وہ مشہورات ہوں گے یا مسلمات ہوں گے کتنے قسم کے قضیے استعمال ہوں گے دو قسم کے مشہورات اور مسلمات مشہورات نام سے پتا چل رہا ہے یہ مشہورہ کی جمع یعنی وہ قضیہ جو مشہور ہو بھئی مشہور ہو اور مسلمہ سلمہ یسلم التسلیم کا معنی مان لینا آپ کو مسلمہ جن کو مان لیا گیا ہو یاد رکھیں یہ قیاس خطابی ہے نا قیاس خطابی اس کے جو مقدمات ہوں گے یا تو وہ مشہور قضیہ ہوں گے یا مسلمہ قضیہ ہوں گے کتنی قسم کے ہوں گے یا مشہور ہوں گے یا مسلمہ مشہور لفظ اردن میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یعنی وہ قضیہ لوگوں میں مشہور ہوں گے کیا ہوں گے مشہور ہوں گے جیسے بہت سی باتیں آپ لوگوں میں مشہور ہیں ہر ایک اس کو مانتا ہے مثلا آپ کے ہاں کیا مشہور ہے کہ چائے بڑی بہترین چیز ہے اسے نین ختم ہو جاتی ہے مشہور ہے یا نہیں کہ چائے سے نین ختم ہو جاتی اور کیا مشہور ہے مثلا یہ مشہور ہے بادام دماغ کو فائدہ دیتے ہیں یہ کیا ہے مشہور جو بھی باتیں مشہور ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئیں چاہے وہ صحیح ہو چاہے غلط ہوں بھئی لیکن بس مشہور ہیں اب پتا نہیں بادام دماغ کو فائدہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے لیکن مشہور ہے چائے سے پتا نہیں نیند اڑتی ہے یا نہیں اڑتی بعض کہتے ہیں نیند اڑ جاتی ہے بعض کہتے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا چائے پی کر بھی ہم سو جاتے ہیں آرام سے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھی آ گئیں بھئی صحیح باتیں بھی ساری آ گئیں جیسے ہم سب کیا مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے مشہور ہے یا نہیں اللہ ایک ہے اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پیغمبر ہیں بھئی اسی طرح منطق میں مشہور ہے کہ علم دو قسم کا ہے یا تصور ہوگا یا تصدیق علم نحوے مشہور ہے بھئی فائد مرفوع ہوتا ہے مفعول منصوب ہوتا ہے اور مضافل ہے مجرور ہوتا ہے تو جو بھی کسی چاہے علم کی باتیں ہیں چاہے عام لوگوں کی باتیں ہیں یہ سب اس مشہورات کے اندر داخل ہو گئے بھئی نیز اور کیا مشہور ہے مثلا سچ بولنا چاہیے سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے ظلم نہیں کرنا چاہیے ظلم بری چیز ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے بس عام سب باتیں اس کے اندر آگئے ہیں جو بھی لوگوں میں مشہور ہیں چاہے کسی علم کے اعتبار سے ہیں چاہے ویسے ہیں بھئی ظلم کے اعتبار سے ہیں چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہیں چاہے بس حد کے جس اعتبار سے بھی ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہو گئے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی بس وہ بات کیا ہونی چاہیے مشہور ہونی چاہیے سب لوگوں کے اندر سب میں نہ ہو ایک بڑی جماعت کے اندر اگر مشہور ہو بھئی تو بھی ٹھیک ہے مثلا بعض باتیں آپ کے ہاں مشہور ہیں ہو سکتا ہے وہ عرب کے چلے جائیں وہاں مشہور نہ ہو ہو سکتا ہے انگریزوں میں جائیں وہ باتیں مشہور نہ ہو تو ان کی جو مشہور باتیں ہوں گی وہ بھی اس میں آ جائیں گے عرب کے ہاں جو مشہور باتیں ہوں گے وہ بھی اس میں آ جائیں گے اور کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ہر جگہ مشہور ہوتی ہیں جیسے سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے اس کو تو ساری دنیا والے تسلیم کرتے ہیں سب میں مشہور ہے ظلم کرنا بری بات ہے مشہور ہے چاہے عرب ہو چاہے برے صغیر کا ہو کوئی چاہے انگریز ہو کوئی تو سارے مشہور باتیں اس کے اندر آ گئیں اور میں نے بتایا ان کا صحیح ہونا ضروری نہیں بس مشہور ہونی چاہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں جیسے اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بھئی فائل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے علم دو قسم پر ہے تصور ہے یا تصدیق ہے یہ سب صحیح باتیں ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہی ہوں اس میں جھوٹی باتیں بھی آ سکتے ہیں لیکن ہوں کیا مشہور ہونی چاہیں مثلا ایک اور بات مشہور ہے کہ مچھلی کے بعد دودھ پیا جائے تو جسم پر داغ سفید پڑ جاتے ہیں برس کی بیماری ہو جاتی ہے سنا یا نہیں سنا یہ مشہور ہے اب پتہ نہیں یہ چھیک ہے یا چھیک نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم مچھلی کے بعد دودھ پیتے ہیں مچھلی کے ساتھ دودھ پیتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوا کبھی آج تک تو بہرحال بات جو مشہورات کے اندر وہ سارے قضیہ آگئے جو کیا ہیں لوگوں کے اندر مشہور ہوں چاہے وہ ٹھیک ہوں چاہے غلط ہوں بھئی بہرحال مشہور ہونے چاہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے دیکھو یہ بات چاہتے ہیں قیاس جدلی کی قیاس جدلی کہاں استعمال ہوتا ہے مناظرے میں بحث مباحثے کے اندر تو جب بحث مباحثے کے اندر آپ مشہور قضیہ ذکر کریں گے جب مشہور قضیہ ہوتا ہے سارے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے سب مانتے ہیں جو یہ مشہور ہوتا ہے مشہور ہوتا ہے اس لئے کہ لوگ کیا کر لیتے ہیں ان کو مان لیتے ہیں کہ ہاں اسی طرح چاہے صحیح ہو چاہے صحیح نہ ہو تو جب آپ کا بحث مباحثہ ہوگا آپ اس کے اندر مشہور قضیہ ذکر کر کے اپنی بات دوسرے سے منوا سکتے ہیں کیونکہ مناظرے کا مقصد کیا ہوتا ہے دوسرے سے اپنی بات منوانا تو آپ جب مشہور قضیہ استعمال کریں گے اس کو تو سارے مانتے ہیں تو وہ بھی کیا کرے گا آپ کی بات کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا اور آپ اس پر غالب آ جائیں گے جیت جائیں گے تو مناظرے کے اندر یا یوں کہے بحث مباحثے میں بحث مباحثے میں دوسرے سے اپنی بات منوانا مقصد ہوتا ہے تو آپ مشہور قضیہ ذکر کر کے کیا کر سکتے ہیں فریق مخالف سے اپنی بات آسانی سے منوا سکتے ہیں تو یہ مشہور قضیہ استعمال ہوتے ہیں کس کے اندر قیاس جدلی میں ہیں اور دوسرے مسلمات مسلمات وہ قضیہ ہیں مسلمہ کا معنی ہے تسلیم شدہ تسلیم شدہ سلمہ سلمہ تسلیم تو مسلمہ تسلیم شدہ قضیے یعنی جس کے ساتھ آپ بحث کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہے کچھ قضیے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو وہ تسلیم کرتا ہے مانتا ہے صحیح ہے غلط ہونے کی بات میں نہیں کر رہا کس کی بات کر رہا ہوں جن کو وہ مانتا ہے کیا ہے اس میں مشہور ہونا بھی ضروری نہیں بس ایسی باتیں جن کو وہ کیا کرتا ہے مانتا ہے جب مانتا ہے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو آپ اپنی طرف سے دلیل میں وہ باتیں ذکر کریں گے تو اس کو ماننا پڑیں گی یا نہیں ماننا پڑیں گی وہ تو مانتا ہے ان چیزوں کو تو جب آپ دلیل کے اندر وہ مسلمات ذکر کریں گے تو اس پر غالب آ جائیں گے اس کو شکست دے دیں گے تو یہ قیاس جدلی یہ بحث مباحثے اور مناظروں میں علاقے والوں میں مشہور ہوں چاہے پورے ملک میں مشہور ہوں چاہے پورے دنیا کے لوگوں میں مشہور ہوں لیکن ہوں کس قسم کے مشہور ہوں دوسرے کس قسم کے قضیے جو مسلمہ ہوں یعنی جس کے ساتھ آپ کی بحث چل رہی ہے وہ ان کو کیا کرتا ہے مانتا ہے تسلیم کرتا ہے چاہے غلط ہی تسلیم کرتا ہے مثلا عیسائی جو ہے عیسائی وہ تین خدا مانتے ہیں کتنے مانتے ہیں تین خدا مانتے ہیں اور اب آپ اس کے ساتھ بحث کرتے ہیں اب خدا خدا تو ایک اللہ کی ذات ہے صرف لیکن وہ کتنے مانتا ہے تین تو اگر آپ کوئی ایسی دلیل دیں جس کے اندر تین خداوں کا ذکر ہو تو اس کو ماننا پڑے گا یعنی ماننا پڑے گا کیونکہ اس کی توقیدہ یہ ہی ہے تو اگرچہ بات غلط ہے لیکن آپ دلیل دیں گے تو اس کو ماننا پڑے گا جب مانے گا تو آپ اس کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں اپنی بات منوا سکتے ہیں بطور مثال کے ذکر کر رہا ہوں بات سمجھ میں آگئے بھئے تو قیاس جدلی میں کتنی قسم کی قضائع استعمال ہوتے ہیں دو قسم کے مشہورات اور مسلمات مشہورات جو عام لوگوں میں مشہور ہوئے ہیں یا کسی ایک علم والوں میں مشہور ہو جیسے منطق والوں میں مشہور ہے علم کی دو قسمیں ہیں یا تصور ہے یا تصدیق عام لوگوں میں یہ بات مشہور نہیں ہے نحویوں میں مشہور ہے کہ فائل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے عام لوگوں میں یہ بات مشہور نہیں تو بہرحال مشہور ہونا چاہئے چاہے کسی ایک خاص علم والوں میں وہ بات مشہور ہو کسی خاص علاقے والوں میں مشہور ہو یا پوری دنیا والوں کے اندر مشہور ہو تو یہ جب مشہور قضائع کو آپ استعمال کریں گے یہ تو مشہور ہیں سب ان کو مانتے ہیں یا ایسا قضیہ جس کو فریق مخالف جس کے ساتھ آپ کی بحث شر رہی ہے مباحثہ ہو رہا ہے وہ اگر اس کو تسلیم کرتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی بات ان سے منوا سکتے ہیں تو قیاس جدلی کا فائدہ یہ ہے قیاس جدلی کا کچھ تو آپ نے جان لیا کہ ایک فریق مخالف سے آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں آپ اس پر غالب آ سکتے ہیں آپ مناظرہ اور بحث اس سے جیت سکتے ہیں تو آپ اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں اور اس کی باتوں کو آپ رد کر سکتے ہیں قیاس جدلی میں اگر آپ مہارت رکھتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں قیاس جدلی کہاں استعمال ہوتا ہے مناظروں اور بحث میں استعمال ہوتا ہے اگر قیاس جدلی اور بحث میں آپ کو مہارت ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں جو اب فریق مخالف ہے جو آپ سے بحث کر رہا ہے اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں اور نیز اس کی بات کو رد کر سکتے ہیں مناظرہ کیا ہوتا ہے ایک بات آپ کر رہے ہیں ایک بات وہ کر رہا ہے اب وہ اپنی بات ثابت کرے گا آپ اپنی بات کو اور آپ اس کی بات کو رد کریں گے اور وہ کیا کرے گا آپ کی بات کو رد کرے گا تو جو غالب آ جائے گا وہ جیت جائے گا تو آپ اس کے ذریعے دونوں کام کر سکتے ہیں قیاس جدلی کے ذریعے اس کی باتوں کو رد بھی کر سکتے ہیں اور اپنی باتوں کو منوا بھی سکتے ہیں دونوں کام کر سکتے ہیں اور اس طرح اس پر غالب آ جائیں گے اور مناظرے اور بحث میں جیت جائیں گے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ ہے قیاس جدلی بھئی اور بڑا قیم پی اور اس کے اندر جب کوئی مہارت ہو کسی کو تو دوسرے کے لیے اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ہے قیاس جدلی اب دیکھئے کتاب پر قیاس جدلی وہ قیاس ہے جو مقدمات مشہورہ یا کسی فریق کے مانے ہوئے مقدمات سے بنا ہو خواہ وہ صحیح یا غلط سورت سمجھ میں آرہی ہے خواہ وہ صحیح یا غلط جیسے ہندووں کا قول ہے کہ جاندار کا زبا کرنا برا ہے اور ہر برا کام واجب ترک ہے یعنی اس کو چھوڑنا واجب ہے لازم ہے تو کہتے ہیں جاندار کا زبا کرنا برا ہے ہندووں کا قول ہے کہ جاندار کا زبا کرنا برا ہے اور ہر برا کام واجب ترک ہے کیا مانا واجب ترک اس کو چھوڑنا واجب ہے لازم ہے نتیجہ نکلا پس جاندار کا زبا کرنا واجب ترک ہے اب دیکھو یہ قیاس جدلی ہے یہ کیا ہے قیاس جدری دیکھو صغرہ کبرہ ملائے اور نتیجہ نکال لیا صغرہ کیا جاندار کا زبا کرنا برا ہے اور کبرہ کیا ہر برا کام واجب و ترک ہے نتیجہ کیا نکلا پس پس کے لفظ کے ساتھ نتیجہ ذکر کیا جاتا ہے پس جاندار کا زبا کرنا واجب و ترک ہے اب حالانکہ جاندار کا زبا کرنا برا ہے یہ تو درست بات نہیں ہے بھئی یہ ساری چیزیں تو اللہ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہیں بھئی تو یہ جانداروں کو اللہ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمایا دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے تو بعض جانوروں سے انسان دودھ حاصل کرتا ہے اور اس کا گوشت کھاتا ہے اسی طرح بعض جانداروں پر انسان سواری کرتا ہے اس کے ذریعے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے تو زمانہ قدیم سے ان کو انسان اپنے فائدے کیلئے استعمال کرتا ہے اللہ نے ان کو انسان کے فائدے کیلئے پیدا کیا ہے تو اب یہ کہنا کہ جاندار کا زبا کرنا برا ہے یہ کوئی درست بات نہیں لیکن یہ قیاس جدلی کی بات چر رہی ہے اور اس میں آپ پڑھ چکے کہ اس کے مقدمات یا مشہور ہوں گے یا مسلمہ ہوں گے چاہے صحیح ہوں چاہے صحیح نہ ہوں سمجھ میں آیا تو جانداروں کا زبا کرنا جانداروں کو تو اللہ نے پیدا ہی انسان کے نفع کے لئے کیا ہے چنانچہ یہ لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں بعض لوگ سبزی خور ہوتے ہیں وہ اس گوشت کبھی کھاتے ہی نہیں اور کہتے ہیں یہ جاندار کو زبا کرنا ظلم ہے آپ زبا کرتے ہیں بھئی زبا کے لئے اللہ نے بہترین طریقہ بتلا دیا اور لوگ دنیا کے اندر اب صرف گوشت مسلمان تو نہیں کھاتے سارے دنیا کے لوگ گوشت کھاتے ہیں لیکن ان کے جانداروں کو یہ بڑے ظلم کے ساتھ قتل کرتے ہیں بڑا ظلم باز کرتے ہیں اور ان مسلمانوں کو اللہ نے بہترین طریقہ نصیب فرمایا کہ اس کو زبا کیا جائے زبا کی وجہ سے یہ جو خون ہے یہ اس کے بدن سے نکل جاتا ہے تکبیر پڑی جائے اور اس کو زبا کیا جائے زبا کی وجہ سے خون جو ہے یہ خون نجس ہے بھئی اور یہ بہت نقصان دے چیز ہے تو جب زبا کیا جائے گا اور اس اسلامی طریقے کے مطابق زبا کیا جائے گا کہ گردن پوری نہیں کٹنی بھئی وہ خون کی رگیں کٹ جائیں تاکہ وہ خون اس کے بدن سے نکل جائے بھئی وہ زبا کا طریقہ افیقہ کی کتابوں میں پڑھ لیں گے تو خون اس کے بدن سے نکل جائے تو یہ زہریلی اور نجس چیز ہے جب اس کے گوشت سے یہ چیز نکل گئی تو پیچھے پاکیزہ گوشت رہ گیا اب اس کو کھایا جا سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی جبکہ دوسرے کیا کرتے ہیں بعض تو اس کے سر پر گولی مارتے ہیں بعض اور طریقے ہیں وہ اس میں خون بدن سے نکلتا ہی نہیں وہ اس خون گوشت کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور وہ بڑا نقصاندے ہوتا ہے تو یہ ایک خطری طریقہ ہے بھئی بڑا اور یہ کسی جاندار کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس کو شریعت کے یعنی اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کو زبا کیا جائے بھئی اور باقی انہوں نے کہا کہ جاندار کا زبا کرنا باقی میں نے بتلایا وہ کہتے ہیں گوشت نہیں کھانا چاہیے بھئی کیونکہ اس میں حیوان کو قتل کیا جاتا ہے اور حیوان کو قتل کرنا یہ ظلم ہے میں نے بتلا دیے کہ نہیں بلکہ اس کی دلیل سائنسی دلیل بھی موجود ہے بھئی سائنسی دلیل بھئی اگر آپ حیوانات پر غور کر لیں گائے بیل بکری اونٹ یہ سب گھاس وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ جتنے گھاس اور سبزی کھانے والے جاندار ہیں آپ غور کریں آپ دیکھیں ان سب کے دانت ہموار ہوتے ہیں نکیلے دانت نہیں ہوتے جتنے بھی سبزی خور جانور ہیں ان کے دانت کیا ہوتے ہیں ہموار ہموار بھینس کے دانت دیکھ لیں گائے کے دانت دیکھ لیں اس کے مقابلے میں جو گوشت خور جاندار ہیں جیسے بلی ہے کتہ ہے شیر چیتہ وغیرہ ان کے اگر آپ دانت دیکھیں تو وہ نکیلے خوفناک قسم کے دانت ہیں بھئی تو ان کو اللہ نے چونکہ انہوں نے گوشت کھانا تھا اور گوشت کھانے کے لیے ایسے نکیلے دانت چاہیئے مضبوط قسم کے دانت چاہیئے تو اللہ نے ان کو ایسے نکیلے دانت آتا فرمائے اور گائے بیل بکری وغیرہ نے گھاس کھانی ہے اور گھاس یہ نکیلے دانتوں سے تو گھاس نہیں کھائی جا سکتی بھئی تو ان کو اللہ نے ہموار دانت نصیب فرمائے بھئی جبکہ انسان کو اللہ نے دونوں طرح کے دانت نصیب فرمائے ہیں بھئی آپ اپنے دانتوں پر غور کریں سارے دانت ہموار ہیں البتہ یہ سامنے پین چار دانت چھوڑ کر دائیں طرف اور بائیں طرف اوپر اور نیچے ایک ایک نکیلہ دانت ہے یا نہیں بھئی یہ ایک ایک دانت نکیلہ دو نیچے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف اور دو ہی اوپر ہیں اس کے یہ نکیلے دانت ہیں تو دیکھا دونوں طرح کے دانت اللہ نے انسان کو دیئے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ انسان سبزی بھی کھا سکتا ہے اور گوشت بھی کھا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے اچھا آگے دیکھئے بھئی کتاب پر قیاس خطابی خطابی خواہ پر فتحہ پڑھنے زبر پڑھنی ہے بھئی قیاس خطابی بھئی وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو کہ ان سے غالب گمان صحیح ہو غالب گمان صحیح ہونے کا ہو اچھا بھئی قیاس خطابی کو سمجھ لیں بھئی یاد رکھئے قیاس خطابی جو ہے نا قیاس خطابی وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مل کر بنے کہ جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ صحیح ہوں گے قیاس جدلی میں تو تھا نا مشہور اور مسلمہ ہوں چاہے صحیح ہوں چاہے غلط ہوں لیکن قیاس خطابی کے اندر ایسے قیاس ایسے مقدمات آئیں گے جن کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ یہ صحیح ہوں گے یقین تو نہیں ہے لیکن غالب گمان کیا ہے یہ صحیح ہوں گے بھئی صحیح ہوں گے اور پھر قیاس جدلی میں کتنی قسم کے قضائے استعمال ہوتے تھے دو مشہورات اور مسلمہ اسی طرح قیاس خطابی میں جو قضائے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں کچھ کو مقبولات کہتے ہیں اور کچھ کو مزنونات بھئی کچھ کو کیا کہتے ہیں مقبولات یعنی جو مقبول ہیں جن کو قبول کر لیتے ہیں لوگ بھئی کیا کر لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں اور کچھ مزنونات ہیں جن کے بارے میں عقل بتاتی ہے غالب گمان زن کس کو کہتے ہیں غالب گمان تو جس میں عقل کہتی ہے عقل مان لیتی ہے کہ یہ درست ہے یعنی غالب گمان اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے درست ہے تو یہ جو قیاس خطابی ہے اس میں کتنی قسم کے قضیے استعمال ہوتے ہیں دو نمبر ایک مقبولات یعنی جن کو لوگ قبول کر لیں مان لیں اور دوسرے مزنونات بھئی ان میں فرق کیا ہے دونوں میں غالب گمان یہ یاد رکھیں مقبولات میں بھی کیا غالب گمان کہ یہ صحیح ہوگا مزنونات میں بھی غالب گمان کہ یہ صحیح ہوگا بھئی جو مقبولات ہے نا مقبولات یہ حسنِ ذن کی بنیاد پر انسان ان کو مان لیتا ہے کس کی بنیاد پر اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے ان کو مان لیتا ہے اور مزنونات وہاں اچھا گمان کی بات نہیں ہوتی اچھا گمان وہاں عقل کے پیئے کہ ہاں بات ایسی ہی ہوگی عقل کا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ بات دیکھو فرق آپ سمجھ میں آئے گا مثلا آپ کا استاد آپ کو کوئی بات بتاتا ہے آپ اس کو مان لیتے ہیں یا نہیں مان لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں یا نہیں کیوں کیونکہ استاد کے بارے میں آپ کا اچھا گمان ہے کہ یقیناً ہمارے استاد نے یہ بات کی ہے تو بات ایسی ہی ہوگی اب دیکھو یہ فیصلہ عقل نے نہیں کیا کہ اس بارے میں سوچے غور کرے کہ ہاں بھئی یہ بات درست لگتی ہے بلکہ کس بنیاد پر مان لیتے ہیں آپ استاد کے بارے میں آپ کا اچھا گمان ہے کہ جب استاد نے یہ بات کی ہے تو یقیناً بات ایسی ہی ہوگی یا جیسے علماء حضرات ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں لوگ ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں کس بنیاد پر حسن اعتقاد کہ لوگوں کا ان کے بارے میں اچھا اعتقاد ہوتا ہے اچھا گمان ہوتا ہے کہ یہ تو نیک علم ہے یقیناً جو بات کر رہے ہیں بات ایسی ہی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہے مقبولہ اسی طرح عقل مند لوگ جو عقل مند حکماء اور دانشور ہوتے ہیں لوگ ان کی باتوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں کہ یہ بڑا عقل مند آدمی ہے جب یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو یقیناً بات ایسی ہی ہوگی دیکھا یہ اس کے بارے میں حسن اعتقاد ہے کہ یہ تو بہت عقل والا ہے سب جانتے ہیں اللہ نے اس کو بڑی عقل نصیب فرمائی ہے جب یہ ایک بات کر رہا ہے تو یقیناً بات ایسی ہی ہوگی تو یہ جو خطیب حضرات کو آپ دیکھتے ہیں بھئی خطیب حضرات لوگوں میں تقریر کر رہتے ہیں اور مختلف باتیں ذکر کرتے ہیں تو یہ عموماً کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں یہ قیاس خطابی کی قبیل سے ہوتی ہیں لوگ ان کو تسمان لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں کس بنیاد پر حسن اعتقاد اور حسن زن کی بنیاد پر کہ یہ یقیناً جب یہ بات کر رہے ہیں تو بات ایسی ہی ہوگی یا جیسے مولانا تارک جمیل صاحب مددل ہو تقریر کر رہے ہیں بھئی سارے لوگ ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیوں ان کے بارے میں حسن زن رکھتے ہیں اچھا گمان رکھتے ہیں حسن اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں جو دین کے عظیم خدمات سرانجام دے رہے ہیں یقیناً جب یہ کہہ رہے ہیں تو بات ایسی ہی ہوگی تو یہ کیا ہیں مقبولات ان کو کیا کہتے ہیں مقبولات جن کو حسن زن کی بنیاد پر قبول کر لیا جاتا ہے یعنی اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے قبول کر لیا جاتا ہے اور دوسری قسم کیا ہے مظنونات مظنونات جن کے بارے میں عقل کی غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ایسی ہی ہے مثلاً آپ کا ایک ساتھی آپ کے پاس آیا وہ کوئی آپ سے زیادہ عقل مند نہیں ہے لیکن آ کر اس نے کہا کہ بھئی دیکھو فولاں کاروبار آج کل بڑا چل رہے اس میں لوگ لگے ہیں اور اس میں خوب نفع کمارے ہیں ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے آپ کے ذہن نے عقل نے فوراں آپ کو کہا ہاں بھئی بات تو اس کی ٹھیک ہے اس میں یقیناً بڑا فائدہ ہوگا ہمیں بھی یہ کاروبار کرنا چاہیے اب کیا ضروری ہے آپ کو اس میں فائدہ ہو ضروری نہیں لیکن عقل نے کہا غالب گمان یہی ہے کہ اس میں کیا ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا تو ان کو کہتے ہیں مظنونات تو دیکھو جو آپ نے ساتھی کی رائے مانی اس کی بات مانی کیا اس وجہ سے کہ آپ اس سے بڑے متاثر تھے اس کے بارے میں اس نے ذن رکھتے تھے کہ یہ جو بھی کہے گا صحیح کہے گا نہیں نہیں ایسا نہیں تھا ہاں خود آپ کی عقل نے سوچا اور آپ کو بتلایا کہ ہاں بھئی بات اس کی ٹھیک لگ رہی ہے غالب گمان یہی ہے کہ اس میں کیا ہوگا نفع ہوگا لہٰذا ہم مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے بھئی فرق دونوں میں سمجھ میں آگیا بھئی تو لہٰذا یہ قیاس خطابی کے مقدمات کتنی قسم کے ہوتے ہیں دو قسم کے کون کون سے مقبولات اور مظنونات مقبولات وہ ہیں جن کو حسنِ ذن اور حسنِ اعتقاد مقبولات کے بنیاد پر قبول کر لیا جاتا ہے اور مان لیا جاتا ہے اور مظنونات وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے عقل کا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے درست ہے بھئی اور یہ جو قیاس خطابی ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے بھئی آپ دیکھتے نہیں یہ علماء حضرات یہ خطیب حضرات لوگوں کے سامنے بہت سی باتیں ذکر کرتے ہیں اور لوگ ان کو مان لیتے ہیں اور ان کے ماننے کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو جاتی ہیں اسی طرح وہ آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں آخرت کی باتیں کرتے ہیں لوگ ان کی بارے میں اچھا اعتقاد رکھتے ہیں وہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں چنانچہ وہ آخرت کیلئے کوشش کرتے ہیں اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں جو عموماً یہ جو تقریر وغیرہ کے اندر یہ اس طرح کی باتیں خیاس خطابی کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے چلتا ہے دیکھو کوئی غلطی کرتا ہے دوسرا آ کر اس کو سمجھاتا ہے کہ بھئی تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے یوں کرنا چاہیے وہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے کہ ہاں بھئی مجھ سے غلطی ہوئی آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا آئندہ اس طریقے سے چلوں گا تو دیکھو کتنا بڑا فائدہ ہے اس کی وجہ سے دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں لوگوں کی زندگیاں بھی بہتر ہوتی ہیں اور آخرت کی طرف بھی لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں بھئی تو یہ فائدہ کس کا ہے قیاس خطابی کا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ خطیب حضرات کی یا علماء حضرات کی تقاریر جتنی ہوتی ہیں وہ ساری ہی قیاس خطابی پر مشتمل ہوں ایسا نہیں کیونکہ اس کے اندر تو قرآن کے دلائل بھی آ جاتے ہیں حادیث کے دلائل بھی آ جاتے ہیں تو ان کی تقاریر میں برہانیات اور یقینی دلائل بھی موجود ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کس قبیل سے ہوتی ہیں قیاس خطابی کی قبیل سے ہوتی ہیں وجہ اس کی یہ کہ جو قطعی اور یقینی اور علمی دلائل ہیں عوام کے لئے ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے بھئی اگر وہ علمی دلائل بیان کرنا شروع کر دیں صرف تو پھر ان کی تقریر میں کون بیٹھے گا سمجھ ہی نہیں آئے گی لوگوں کو علمی باتیں تو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا بھئی تو لہٰذا وہ عموماً ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں آئیں ان پر اثر انداز ہوں ان کے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دیں اور وہ کس قبیل کی ہوتی ہیں عموماً قیاسِ خطابی کی قبیل سے ہوتی ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو عموماً ان کی باتیں قیاسِ خطابی کی قبیل سے ہوتی ہیں اگرچہ اس میں یقینی دلائل بھی آ جاتے ہیں لیکن عمومی باتیں قیاسِ خطابی ہی کی قبیل سے ہوتی ہیں تو قیاسِ خطابی کے مقدمات کتنی قسم کے دو قسم کے مقبولات اور مظلونات بھئی اب دیکھئے کتاب پر قیاسِ خطابی وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو کہ ان سے غالب گمان صحیح ہو غالب گمان صحیح ہونے کا ہو یوں جملہ پورا نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے یہ معلومہ کتابت کی غلطی ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو کہ ان سے غالب گمان صحیح ہونے کا ہو جیسے ذراعت نفع کی شئے ہے آپ کا ایک ساتھی آ کر آپ کو کیا کہتا ہے ذراعت یعنی کھیتی باڑی فصلیں کاشت کرنا کھیتی باڑی نفع کی شئے ہے جیسے ذراعت نفع کی شئے ہے اور ہر نفع کی شئے اپنانے کے قابل ہے پس ذراعت اپنانے کے قابل ہے بھئی تو حاصل کلام یہ ہوا کہ آج ہم نے قیاسِ جدلی اور قیاسِ خطابی کے بارے میں پڑھا قیاسِ جدلی جو ہے وہ مناظروں میں اور بحث مباحثوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے مقدمات یا تو مشہورہ ہوں گے یا مسلمہ ہوں گے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں اپنی بات کو منوا سکتے ہیں اور دوسرے کی بات کو رد کر سکتے ہیں اور جبکہ دوسرا قیاسِ خطابی پڑھا اور اس کے مقدمات بھی دو قسم پر یا مقبولات ہوں گے یا مظنونات ہوں گے اور غالب گمان ان کے صحیح ہونے کا ہوتا ہے قیاسِ خطابی وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہوتا ہے کہ مقدمات کے بارے میں غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہیں بھئی صحیح ہیں چلیے بس بھئی ہادہوالمرام اللہ علم بحقیقتِ الکلام اللہ علم بحقیقتِ الکلام